موسیقی ناظرین آداب میں زمرود مغل ناظرین آج ہم آپ کی ملاقات اس نوجوان شاعر سے کروانے جا رہے ہیں جس کا تعلق پاکستان سے ہے اور جس نے بہت کم عرصے میں اپنی ایک شناخت قائم کی ہے خاص طور سے اردو غزل کے حوالے سے حماد نیازی صاحب یہ پاکستان سے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں کچھ دیر ہم ان سے گفتگو کریں گے اردو غزل اردو شاعری اور ہندوستان اور پاکستان میں اردو لٹریچر کے حوالے سے حماد صاحب آپ کا خیر مقدم ہے جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے حماد صاحب پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بہت کم وقت میں آپ بحیثیت شاعر جو ہے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہوئے اور پھر غزل میں خاص طور سے کہا یہ جاتا ہے کہ غزل میں کچھ کہنے کے امکانات اب بہت کم رہ گئے ہیں اسی لیے نصری نظمیں یا نظم کی طرف رجحان لوگوں کا زیادہ ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اظہار کے لیے اب غزل کا دامن مجھتنگ ہوتا جا رہا ہے آپ نے غزل میں اپنی ایک الگ شناخت بنائی آپ کو لگا نہیں کہ غزل کہتے کہتے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی اس بھیڑ میں پھو جاؤں جس میں ہزاروں لوگ غزل کہہ رہے ہیں میرے خیال میں زمرد بھائی غزل کے اندر نئی بات کرنا میرے خیال میں کوئی اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے میں دیکھتا ہوں دو تین چیزوں کی زیال میں نئی غزل کو جدید غزل کو یا نئی بات ہم کہتے ہیں کہ ہم غزل کے اندر کوئی نیا ایسپیکٹ دینا چاہتے ہیں تو اس کے بنیادی طور پر تین درجے ہیں یا تو یہ ہے کہ آپ غزل کے اندر جو ہے وہ تلازماتی سطح پر کوئی نیا بن لارے ہیں یہ یعنی ایک ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے نیا تلازمہ کریئٹ کرنا نو ڈاؤٹ غزل میں ایک اچھا خاصہ ہے اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نیا تلازمہ جب لارے ہوتے ہیں تو اس میں ابحام اتنا ناقابل تفہیم ہو جاتا ہے کہ وہ تجرد کی رہل میں آ جاتا ہے اور وہ اس کے جو ایک غزل کی پیور کلاسیکی آپ کہہ لیں کلاسیکیت ہے یا اس کا ایک تاثر ہے جو غزل کی ایک ہماری روایت ہے وہ اس سے دور نکل جاتی ہے کھردرا پانا آ جاتا ہے بہرحال یہ ایک سطح ہے دوسری سطح یہ ہے کہ آپ مزامین کی سطح پر نیا پن لاسکتے ہیں اور تیسری جو آخری سطح میں سمجھتا ہوں وہ ہے کہ آپ کی کم از کم ڈکشن آپ کی لفظیات یہ ایسی ہو کہ وہ کم از کم کنٹریبیوٹ کر رہی ہو لٹریچر میں تو یہ اب ہر کسی کا اپنا ایک مسئلہ ہے بعض لوگ جو ہے وہ شائری کو صرف شہرت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں بعض لوگ جو ہے وہ اپنا ایک کیتھارسس کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کو ایڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں میں نے اپنا سچ بیان کیا ہے میری اپنی جتنی شائری کا سفر ہے خصوصاً حضل کا سفر ہے میں نے اپنے جو ایک ہماری اقدار کی تنزلی ہے ہمارا ایک جو کلچرل یعنی ایک ڈراؤ بیک جو ہمارا معاشرے کا پوری ایک پوسٹ مارڈرن احد میں جو ہم دیکھ رہے ہیں میں نے اس چیز کو جا کر کرنے کی کوشش کی ہے اور میں اس میں اپنی حد تک مطمئن ہوں کہ میں نے کم از کم جو ایک فرسودہ ہماری غزل کی سمجھی جاتی ہے کہ وہ پرانے مضامین نہیں لائے جا سکتے میں نے اپنی سطح پر کوشش کی ہے اور یہ کتاب آئے گی تو ابیسلی کاری نہیں ہم آپ کی چیزیں پڑھتے رہتے ہیں کتاب آئے گی تو مزید اس پر بات ہوگی لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ غزل کا دامن جو ہے جس پر بہت پہلے کلیم الدین احمد یا اور لوگوں نے اعتراض کیا تھا کیونکہ غزل کا دامن بہت تنگ ہے اس کے بعد ہمارے ہاں بہت بڑے شورا اور اہم شورا پیدا ہوئے لیکن آج مسئلہ یہ ہے ہندوستان میں بھی اور شاعر پاکستان میں بھی یہ مسئلہ ہو کہ جو مشاعرے کا ایک کلچر ہے جو ڈومیننٹ ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ سے بھی ہم غزل کہنے پہ مجبور ہیں چونکہ آپ نظم میں فوری جو ہے وہ جو ایک داد رہتی ہے مشاعرے میں وہ حاصل کرنا بہت مشکل ہے غزل میں چونکہ آپ بہت ہلکے پھلکی بات بھی کہیں گے تو اس میں آپ کو داد ملے گی اور آپ بہت جلدی مقبول بھی ہو جائیں گے غزل کہتے کہتے کیا آپ کو لگتا ہے کہ مشاعرے میں کہیں نہ کہیں غزل کو ایک طرح سے پرموٹ بھی کیا اور دوسرا یہ بھی کہ اس میں اچھی شاعری کے امکانات بہت کم سے کم تر ہوتے گئے نہیں اس میں بنیادی طور پر ڈیپینڈ کرتا ہے اب میں اس کا جو ہے نا وہ اوورال جو تناظر ہے وہ میں دونوں مثلا ہمارے ممالک ہندوستان اور پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھتے ہیں ہم تو یہاں پر ایک مشاعری کی جو ایک ٹرنڈ مثلا میں آیا ہوں لاسٹ یئر بھی میرا ہندوستان آنا ہوا تھا اس سال بھی آنا ہوا ہے مشاعروں میں شرکت بھی رہی ہے یہاں پر وہ ایک جو سپیسیفک لوگوں کا ایک زوگ ڈیولپ کر دیا گیا ہے نا وہ جو ایک بازاری قسم کی شاعری اور جس کو آپ کہہ لیں سیاسی بنیادوں پر جو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے یعنی آپ نے صرف داد وصول کرنی ہے اور داد وصول کرنے کے لیے آپ کرتب بازی اداکاری مشاعروں میں یعنی میں نے یہ چیز ہندوستان کی سطح پر دیکھی اس کرتب بازی کا اظہار جتنی آسانی سے غزل میں ممکن ہے شاید غزل میں نہیں جی بالکل ایسا ہے نظم ایک وسیع میدان ہے اور اس کی اپنی ڈیمارز میں نظم بھی کہتا ہوں نصری نظم بھی میں کہتا ہوں اس حوالے سے یہ نہیں ہے کہ میں نے صرف اپنے آپ کو غزل تک محدود رکھا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو کسی بھی صنف میں اپنے آپ کو محدود نہیں کرنا چاہیے ہر صنف کے اپنے تقاضے ہیں ہر صرف کی ہر صنف کی اپنی جو ہے وہ تاثریت پیدا کرنے کی جو ایک یعنی ایسپیکٹ ہے وہ الگ ہے ہر صنف کی اپنی ایسپیکٹ ہے اور ہر صنف اپنا اظہار خود لاتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ زبردستی نہ تو میں غزل کہہ سکتا ہوں نہ میں نصری نظم کہہ سکتا ہوں نہ میں نظم کہہ سکتا ہوں وہ جس یعنی پیٹرن میں آئے گی مجھے اسی طرح اس کو لینا چاہیے حمد بھئی آپ ہندوستان پچھلے سال بھی تشریف لائے تھے اب بھی مشاعرے میں آئے ہیں اور آپ کا تعلق پاکستان سے پاکستان میں سرگودہ سے وزیر آگا کا تعلق جس شہر سے تھا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہندوستان اور پاکستان میں اب یہ جدید تیکنولوجی کا دور ہے جس میں سوشل میڈیا کا بہت اہم کردار ہے ایک دوسرے کے قریب آنے میں اور شائری وہ شائری جس کو ہم تک پہنچنے میں مہینوں لگ جاتے تھے اب ایک شائر غزل کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ کچھ ہی لمحوں میں کچھ منٹوں میں وہ ہم تک پہنچ جاتی ہے یہ سوشل میڈیا کا کردار آپ کتنا اہم سمجھتے ہیں اردو سرف اردو ریٹریچر کے حوالے سے میں بات کروں گا اردو ریٹریچر کے فروغ میں سوشل میڈیا کے کردار کے حوالے سے کچھ کہیں گے آپ جی بالکل سوشل میڈیا نے نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑا یعنی اس حوالے سے اپنا کنٹریبیوٹ کیا ہے ابھی مثلا آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے جب اپنا ایک شیری سفر شروع کیا تھا تو دوہزار نو تک جب فیس بک مطلب میں یعنی ایک اگزمپل کے طور پر دیکھتا ہوں کہ وہاں اس سے پہلے کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ میں یہاں کے انڈیا کے لوگوں سے اپنا کوئی رابطہ رکھ سکوں یا میں باہر جو بیرون ملک دوسرے ممالک ہیں کینیڈا ہے امریکہ ہے برطانیہ ہے وہاں کے لوگوں تک میری رسائی نہیں تھی وہاں کے لوگوں سے میرا انٹریکشن نہیں تھا وہاں کا لٹریچر مجھے یعنی پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا تھا اسی طرح ہمارا جو لٹریچر ہے پاکستان میں ہے وہ دوسرے ممالک کے لوگ ان سے اس طرح استفادہ نہیں کر پا رہے تھے تو بنیادی طور پر ایک یعنی اس حد تک تو بہت ہی کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے رابطے کی ایک صورت بنائی ہے لوگوں کو اب آسانی ہوئی ہے کیونکہ اب ہم پوسٹ مارڈرن عہد میں جی رہے ہیں اس کے اپنے تقاضے ہیں اس کی اپنی مجبوریاں ہیں اور جیسے جیسے آپ مثلا دیکھ لیں نصر کے حوالے سے اصناف نے اپنی ایک شکل آہستہ آہستہ تبدیل کی ہے اسی طرح شائری بھی اپنی اصناف آہستہ آہستہ اس پوسٹ مارڈرن عہد کے یعنی اس تناظر میں چینج کرتی ہوئی آ رہی ہے تو یہ ایک تقاضہ ہے ضروری تقاضہ ہے جس کی یعنی اگر ہم سوشل میڈیا کے ثرو پویٹری کو عدب کو لٹریچر کی جتنی بھی اصناف ہیں ان کو یعنی سوشل میڈیا کے ثرو پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے میرے خال میں ہم اتنے دور رست نتائج جو ہیں وہ ہم حاصل نہیں کر پائیں گے اس حوالے سے ریختہ مطلب جو ویب سائٹ وجود میں آئی ہے پچھلے کچھ عرصے سے اس کی کنٹریبیوشن بھی بہت اچھی ہے مطلب ایسی کتابیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمیں پڑھنے کو کبھی ملیں گی شازو نادر یعنی ایسی کتابیں ہمیں ملنے کو میسر آتی ہیں وہ ہمیں وہاں پہ ریختہ پہ پڑھنے کو مل جاتی ہیں اور یہ نو ڈاؤٹ ہماری یونیورسٹیز میں مطلب وہاں کے پاکستان کی یونیورسٹیز میں اس کو بطور ریفرنس ویب سائٹ کے طور پر اب استعمال کیا جانے لگا ہے کہ وہ کتابیں جو لائبریریز میں بھی ہمیں میسر نہیں ہوتی ہیں وہ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں حمد صاحب آپ کی گفتگو سے جو نا ہے جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ جیسے لوگ تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ہماری ویب سائٹ جو ہے وہ کچھ اپنا کام کر رہی ہے اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں پہلے دن سے ابھی دو سال ہماری ویب سائٹ کو ہوئے ہیں اور ہماری اول دن سے یہ کوشش ہے کہ بہتر سے بہتر چیزیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے ہیں یہ سب چیزیں پاکستان اور ہندوستان کے جو رشتے ہیں وہ میں کڑواہٹ تو ہے وہ سنتالیس سے اب تک ہے لیکن عدیب شورا رائٹرز ہمارے یا فلون اے لتیفہ سے جوڑے گئے تمام لوگ ان کے لیے یہ دوریاں دوریاں نہیں رہی ہیں نہ کبھی رہی ہیں اس سے پہلے بھی اور اب تو فاصلے بہت کم ہو گئے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے عدیبوں کو وہ کام کرنا چاہیے جو یہاں اور وہاں کے پولیٹیشنز یا یہاں اور وہاں کی سرکاریں انہیں کر پائیں جو اس سے پہلے ان کو کرنا چاہیے تھا وہ اس میں ناکام رہی ایک طرح سے اور بہت سارے معاہدے بھی ہو گئے شملہ بھی ہو گیا بہت ساری چیزیں ہوئیں لیکن ہمارے رشتوں میں دوریاں زیادہ رہیں اور ہم قریب کام آپ آئے عدیب اس میں اپنا کس طرح کا رول نبا سکتا ہے عدیب میرے خال میں سب سے بہتر رول جو ہے وہ عدیب ہی نبا سکتا ہے کلم میں ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ پورے کے پورے معاشرے کے اندر جو ہے وہ چینج لاسکتے ہیں لیکن یہ تب ہے جب عدیب اپنی اس ذمہ داری کو پوری طرح سمجھے بھی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ چیز فیل کرتا ہوں کہ جب میں ہندوستان آتا ہوں یہاں کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہیں یہاں کے عدیبوں سے ملاقات ہوتی ہیں تو مجھے وہ جو ایک ہمارا ایک ویجن یعنی دیکھا جاتا ہے مثلا یہاں کے لوگوں کو شاید وہ اس طرح دکھایا جاتا ہے وہاں کے لوگوں کو بھی اس طرح دکھایا جاتا ہے ایک تاثب ہے فلاں ہے میرے خال میں اس طرح کی چیزیں نچلے لیول پہ نہیں ہیں عدیب ایک دوسرے کی یعنی محبت بھی رکھتے ہیں ایک دوسرے سے یعنی ان کے تعلق کی جو بنیاد ہے وہ یعنی نسل سے قوم سے ہٹ کر جو ہے وہ صرف کلم کی بنیاد پر مجھے نظر آئی ہے اور اوورال یعنی میں یہ چیز فیل کرتا ہوں کہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز کلچرل ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ دونوں ممالک میں برابر کی سطح پر میوچول اس طرح کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ ہمیں کم از کم رائٹرز کو جو ہے وہ آزادانہ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرنے کی اجازت دی جائے خصوصاً ویزے کے حوالے سے جو ہمارے مسائل چل رہے ہیں دونوں ممالک میں میں سمجھتا ہوں اس میں خصوصاً رائٹرز کے لیے اتنی نرمی ہونی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرنے کے لیے آنے جانے میں عامد و رفت میں ان کو اتنا یعنی دشواری نہ ہو پھر یہ ہے کہ میں ایک اور چیز دیکھی ہے کہ یہاں سے مثلاً جو ہے وہ کتابیں میں پوسٹ کروانا چاہتا ہوں تو وہ بھی پاکستان جو ہے وہ پوسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی حکومت کو یہاں کی حکومت کو وہاں کی بھی حکومت کو کہ اگر اس طرح کی صورتحال وہاں ہے میرے خال میں سیاسی اس یعنی ایک پیٹرن سے ہٹ کر ہمیں لٹریچر کو ایک الگ پیرائے میں دیکھنا چاہیے اور اس طرح کی پابندیوں سے اس طرح کی یعنی لیمیٹیشن سے ہم وہاں اس کے عدب سے نہ استفادہ کر سکتے ہیں نہ یہاں کے عدب کو وہاں پروموٹ کر سکتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ پورا ایک خطہ ہے برے صغیب اور اس کی اپنی ایک ثقافت رہی ہے ایک اپنا تمدن رہا ہے ایک اپنی تہذیب رہی ہے ایک اپنا لٹریچر رہا ہے میر صاحب آپ کے بھی سانجھے ہیں ہمارے بھی سانجھے ہیں غالب سب کے سانجھے ہیں تو بنیادی طور پر ہمیں یعنی اس لٹریچر کے حوالے سے دونوں ممالک کو اس پر غور کرنا چاہیے اور عدیبوں کو بھی اس حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے میں یہ بھی چیز فیل کر رہا ہوں کہ دونوں ممالک میں اس حوالے سے کوئی ایک بھرپور سطح پر کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہے یہ میرے خال میں یہاں کے اور وہاں کے دونوں کے عدیبوں کو اس حوالے سے بہت اچھی بات آپ نے یہ کہی ہے یہ باتیں تو بہت پہلے سے ہو رہی ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان خاص طور سے ان کے رائٹرز کو ان کے عدیبوں اور شائروں کو ایک دوسرے سے ملنے کے لیے کچھ آسانیاں فرام کی جائیں خاص طور سے بھیجے کے حوال سے اور خیالات کا کوئی بورڈر تو پتہ نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک بھرپور آواز ہندوستان اور پاکستان سے نہیں اٹھی ہے ہمارا صاحب جو فرلیلی دیا میں ہیں بہت مشہور نام ہے ہمارا گلزار صاحب اس حوالے سے بہت کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن یہ اکیلے آدمی کی کوشش جو ہے وہ ظاہر ہے وہ اتنی کارگر نہیں ہو سکتی جب تک ہندوستان اور پاکستان سے مل کے کچھ حیثان نہ ہو اور اسی میں بھلائی بھی ہے اسی میں کچھ بہتر چیزیں ہیں ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور آپ کے پاس بھی کیونکہ آپ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں تو بہت سارے لوگوں سے آپ کو بھی ملنا ہے تو انشاءاللہ پھر جب اگلی بار آپ تشریف لائیں گے تو دوبارہ گفتگو کی جائے گی اور انشاءاللہ بہت طویل گفتگو کی جائے گی ہم آپ کو سٹوڈیو آنے کی دعوت دیں گے آپ نے ہمیں بت دیا آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین یہ تھے ہمار نیازی صاحب جو پاکستان سے یہاں تشریف لائے ہوئے تھے ہم نے آج ان کی ملاقات آپ سے کروائی اور بہت اہم گفتگو رہی ان سے اور خاص طور سے جو ایک اہم سوال انہوں نے اٹھایا کہ ہندوستان اور پاکستان کے عدیبوں کو رائٹرز کو اور وہ لوگ جو فرمونی رتیفہ سے جڑے ہوئے ہیں ان کے بیچ میں کوئی دوریاں ہیں نہیں ہیں اور اور کم ہو سکتی ہیں چیزیں اور عدیب اور شاعر ایک بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے رشتے بہتر ہوں اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے رائٹرز عدیب شاعر بھرپور آواز میں ایک جھٹ ہو کے ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی یہ اپیل کریں اپنی سرکاروں سے تاکہ سرکار کچھ ایسا انتظام کرے جس سے ہمارے اور پاکستان کے رشتے جو ہیں ان میں مزید بہتری آ سکے اور کچھ آسانیاں ہوں جیسے انہوں نے فرمایا کہ پاکستان یہاں سے کتابیں بھیجنا کتنا مشکل ہو رہا ہے اور ہم بھی جب پاکستان یہاں سے کتابیں بھیجتے ہیں کتاب کی قیمت کم ہوتی ہے اس سے دونے دگنے پیسے ہمیں پوسٹل کے لیے دینے ہوتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کی طرف اگر ہمارا دھیان جاتا ہے اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں یہ جو رشتو میں کڑواہٹ آگئی ہے اس میں کچھ کمی ہوگی ناظرین اگلی بار ہم کسی نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ